اسلام علیکم ڈیئر لرنرز اینڈ ویلکم اینڈ ویڈیو ہم اپنی پہلی ویڈیوز میں یہ بات کر چکے ہیں کہ انٹرپنیورز کے لیے فائننشل مینجمنٹ کی سمجھ بوجھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے بزنس میں آپ ڈیلی بیسز کے اوپر ڈیسیجنز کرتے ہیں اور ہر ڈیسیجن کی ایک کاسٹ ہوتی ہے آپ کا اچھا ڈیسیجن بزنس میں پروفٹ بھی لے کر آ سکتا ہے اور آپ کا ایک برا فیصلہ بزنس میں نقصان بھی لاسکتا ہے اسی لیے ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ ہر انٹرپنیور کو چاہے اس کی اپنی فائننشل مینجمنٹ ٹیم ہو فائننشل مینجمنٹ کی سمجھ بوجھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے فائننشل مینجمنٹ کو سمجھنے کے لیے ہم نے آج انوائٹ کیا ہے اپنے سٹوڈیو میں توصیف اسلم کو ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ بیسکٹی فائننشل مینجمنٹ ہے کیا اور اس کے پرائیمری کنسنس کیا ہوتے ہیں توصیف ویلکم اون بورڈ اور ہمارے لرنرز کو یہ بتائیے کہ فائننشل مینجمنٹ کیا ہوتی ہے جی تھینکیو ایو مچ نورین بلکل درست کا آپ نے فائننشل مینجمنٹ کی سمجھ بوجھ ہونا صرف انٹرپنیورز کے لیے ہی ضروری نہیں بلکہ کسی بھی طرح کا بزنس ہو اس کے لیے فائننشل مینجمنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے اب ریگارڈلیس آف دی نیچر آف دی بزنس آپ کو کچھ پروڈیوز کر رہے ہیں کچھ مینوفیکچر کر رہے ہیں یا آپ کچھ سرویسز بھی آفر کر رہے ہیں ان ایدر کیس جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر آپ اس کو پروپرلی ان پلیس نہیں رکھیں گے کوئی فائننشل مینجمنٹ تو ایڈ دینڈ آف دی دی you will have to bear the cost اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فائننشل مینجمنٹ ہے کیا so if you look at the term فائننشل مینجمنٹ is a blend of two words فائننشل and مینجمنٹ فائننشل فائننشل means something related to money and management simply speaking is controlling or dealing with something so putting it in a simpler way فائننشل مینجمنٹ is about managing money and let me add here کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں فائننشل مینجمنٹ کی تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ not just management but effective management you have to manage your funds effectively اب اگر ہم conceptual side پہ آئیں specifically with reference to entrepreneurs تو اس میں ہم دو چیزوں پر focus کریں گے financial management کو سمجھنے کے لیے because generally entrepreneurs have to start the things from scratch so first thing is to raise the funds raise the money کہاں سے پیسہ اکٹھا کرنا ہے business کو start کرنے کے لیے اب اس کے different sources ہوتے ہیں generally دو sources ہوتے ہیں یا تو آپ اپنی جیب سے contribute کرتے ہیں یا آپ کسی external source سے آپ debt وغیرہ لیتے ہیں اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے for the time being یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب آپ کوئی business start کرنے جا رہے ہیں تو first of all you have to arrange the funds and once they are arranged then the next thing is the effective management of those funds ٹھیک سو ہمیں توسیف یہ سمجھ میں آئے کہ financial management میں دو primary concerns ہوتے ہیں ایک تو آپ نے arrange کرنے ہے funds کو اور دوسرا اس کو manage کرنا ہے اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ financial management کا ultimate goal کیا ہوتا ہے جی اگر آپ financial management کے objectives کی بات کریں وہ تو کافی سارے لیکن جب آپ بات کر رہے ہیں ultimate goal کی bottom line جو ہے وہ یہی ہے to earn the highest rate of return to earn the maximum profit کہ جب تک آپ اپنا financial management کو in place کرتے ہیں اس کو employ کرتے ہیں تو اس کا ultimate goal یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے effective management سے highest rate of return highest maximum profit earn کر سکیں ٹھیک اچھا ہمارے ذہن میں ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ arrangement اور management of funds کے علاوہ کیا اور بھی concerns ہوتے ہیں financial management کے اندر خاص طور پہ جب ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے entrepreneur کی جو اپنا business یا اسٹابلش کر رہا ہے یا اس کو grow کر رہا ہے جی بالکل نورین اس میں آپ دیکھیں یہ تو ہم نے بات کی broad way میں ٹھیک کہ جو دو چیزیں ہیں آپ نے arrange کیا لیکن جب آپ کا ایک proper system in place ہو گا تو بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کے آپ کو instant answers ملیں گے اگر آپ کا ایک system موجود ہے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ ہمارے پاس جو cash پڑا ہے وہ enough ہے کیا وہ اتنا ہے کہ ہم day to day operations کو run کر سکیں کیا وہ اتنا ہے کہ ہم اپنے short term obligations کو meet کر سکیں اور پھر ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارے assets ہیں ان کی utilization proper ہو رہی ہے جو risk ہیں ان کو ہم proper mitigate کر رہے ہیں تو یہ اس طرح کے بہت سارے اور بھی سوالات ہیں جن کے جوابات ایک entrepreneur کو مل جائیں گے اگر اس اگر وہ financial control system نہیں ہوگا وہ financial management system in place نہیں ہوگا تو پھر ان سوالوں کے جوابات تھوڑے سے مشکل ہو جائے گی میرے خیال سے مشکل بھی ہو جائیں گا اور بزنس ٹھوانا بھی مشکل ہو جائے گا اوکی learners اس ویڈیو کے اندر ہم نے financial management کی debate کو open کیا ہے اور آپ کے سامنے دو چیزیں آئی ہیں کہ financial management basically arrangement of funds کا نام بھی ہے اور management of funds کا نام بھی ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سے concerns ہو سکتے ہیں depend کرتا ہے کہ آپ کا business ابھی فیلحال established ہو رہا ہے یا business grow ہو رہا ہے یا آپ کی large farm ہے